بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں میں ہوں برکت علی خان ناظرین آج ہم بات کریں گے وزیراعظم پاکستان شہباز شریف اور وزیراعظم پنجاب حمزہ شہباز کی گرفتاری کے حوالے سے ایف آئی اے نے ان دونوں کی گرفتاری کا مطالبہ کیا ہے اور یہ لوگ منی لانڈرنگ کیس کے حوالے سے ان کے پکڑ دھکڑ جاری ہے اور ایف آئی اے نے مطالبہ کیا ہے کہ یہ دونوں جو ہیں وزیراعظم پاکستان اور وزیراعظم پنجاب دونوں گرفتاری لیں کیونکہ یہ مفرور آدمی ہیں اور کرپٹ ٹولا ہے یہ سارے کا سارا اور اسی وجہ سے ان کے اوپر منی لانڈرنگ کے بہت زیادہ کیسز ہیں جس کے حوالے سے ایف آئی اے نے جو ہے ان کی جو گرفتاری ہے وہ لینے کا مطالبہ کیا ہے میں آپ کو یہاں پہ ایک اور بات پتاتا چلوں کہ 18 فیبروری کو ان کو فرد جرم عید کرنا تھا لیکن بہت سی ایسی ان کی چالاکیوں کی وجہ سے اور ایسے پتہ نہیں کیا کچھ ایسے ان کے ساتھ کرپٹ لوگ موجود ہیں جو کہ ان کو ابھی تک تقریباً چار مہینے ہونے کو ہیں ان کو جو ہے فرد جرم عید نہیں کیا گیا حالانکہ 18 فیبروری کو جو ہے ان کو فرد جرم ان کا عید ہونا تھا ان کے اوپر منی لانڈرنگ کے بہت زیادہ کیسز ہیں جس کے وجہ سے آج جو ہے عدالت میں سمات ہوئی ہے اور ایف آئی اے نے جو ہے ان کی گرفتاری کا مطالبہ کیا ہے یہ دونوں مفرور آدمی ہیں ان کے ساتھ جو گزشتہ روز پہلے ترکی کے دورے پر جو لوگ ان کے ساتھ گئے وہ بھی مفرور ہیں اور جیلوں سے بھاگے ہوئے عدالت سے بھاگے ہوئے کیسز سے بھاگے ہوئے ان کے ساتھ لوگ کھڑی میں ہیں جس کی وجہ سے یہ لوگ ابھی جو ہے تماشا لگا رہے ہیں اور ابھی جو ہے دیکھیں جی کیا ہوتا ہے کہ کیا ایف آئی اے جو ہے ان کو گرفتار کر پاتی ہے عدالت کیا فیصلہ سناتی ہے اور یہ لوگ جو ہے بچ بچاؤ کرنے کی بہت زیادہ کوشش کریں گے کیونکہ اب عوام کی آنکھیں کھل گئی ہیں اب یہ لوگ جتنا اللہ تعالی ان کو زلط دینا تھی اب یہ لوگ جو ہے زلط میں آگئے ہیں اور اللہ تعالی ان کو بیزت کر رہا ہے تو جو لوگ ہمیشہ اچھائی کے ساتھ ہوتے ہیں اللہ تعالی ان کے ہمیشہ عزت کا بھی خیال رکھتا ہے اور ان کے وقار کے اوپر بالکل بھی آنچ نہیں آنے دیتا تو بات دراصل یہ تھی کہ آج جو گرفتاری کا مطلبہ ایف آئی اے کی جانب سے کیا گیا ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ لوگ صحیح ہاتھوں سے گرفتاری دیں گے مجھے لگتا ہے کہ ابھی بھی یہ جو لوگ ڈراما بازیاں کر رہے ہیں اور انہوں نے درخواست سے جمع کرا دی ہیں زمانت کی کہ بھئی فی الحال ہم اپنی گرفتاری نہیں دیتے تو یہ لوگ کیا گرفتاری ایف آئی اے کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے کیونکہ یہ بھی ہمیشہ سے سنتے آ رہے ہیں کہ جو لوگ حکومت میں ہوتے ہیں اور وہی لوگ جو ہیں ہمیشہ پاورفل ہوتے ہیں لیکن بات اگر عدالت کی اوپر آگئی ہے انصاف کی اوپر آگئی ہے کہ یہ کافی سالوں سے مفرور لوگ ملک سے بھاگے ہوئے ملک سے پیسہ لوٹ کر چوری کر کے انہوں نے بہر جو باہر کے ممالک ہیں انہوں نے وہاں پر اپنے بنگلات بنوائے ہیں وہاں پہ جو ہے ان لوگ انہیں جو ہے بہت زیادہ پراپرٹیز مہنگی مہنگی پراپرٹیز لیں ہیں اور یہ لوگ پاکستان کا پیسہ غریب عوام کا پیسہ چوری کر کے جو ہے بہر لے جاتے ہیں اور یہ وہی لوگ ہیں جن کو تقریباً پچھلے چالیس سالوں سے ان کے اوپر کیسز ہیں اور مجال ہے حیران میں اس بات پہ ہوں کیونکہ یہی لوگ جو دوبارہ سے الیکشن لڑ لڑ کے وزیراعظم بھی بنتے رہے ہیں وزیراعالہ بھی بنتے رہے ہیں اور وہی لوگ بنتے رہے ہیں جو فرد جرم جن کے اوپر آئے تھا حالانکہ ایک عام بندے کو سرکاری نوکرے نہیں مل سکتی اگر اس کے حوالے سے کوئی مرگی چوری کا کیس ہے کوئی ایف آئی آر درج ہوئی پڑی ہے یا دوسری کوئی اپلیکیشن ان کے خلاف درج ہے تھانوں میں تو وہ کیا ہے کہ ان کو سرکاری جاب نہیں مل سکتی لیکن پاکستان کے بڑے بڑے اہدے داران جو ملکہ پیسہ چوری کر کے باہر لے گئے ہیں ان کے لیے یہ قانون ہے کہ وہ لوگ وزیراعلا بھی بن سکتے ہیں وزیراعظم بھی بن سکتے ہیں اور صدر بھی بن سکتے ہیں یہ جو حکومت ہے جو امریکہ نے سازش کے طور پر بٹھائے عمران خان صاحب کو ہٹا کے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے ان کے لیے سارا کچھ ہے یہ لوگ چور ہیں ایف ای آل ان کو پر درج ہے مفرور لوگ ہیں یہ لوگ وزیراعظم بھی بن سکتے ہیں وزیراعلا بھی بن سکتے ہیں اور بڑے بڑے اہدوں پہ سرکاری اہدوں پہ فائز ہو سکتے ہیں اگر صرف 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 انصاف نہیں ہے تو غریب کے ساتھ نہیں ہے غریب چوری کرے کسی مجبوری میں آگے اس نے چوری کر لی چھوٹی موٹی چوری کر لی مرگی چورا لی سائیکل چورا لی یا اس طرح کی کوئی مجبوری میں بچے بھوکے تھے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا تو ان کے اوپر ایف ای آل درج ہو گئی اگر وہ بیچارہ پڑا ہو گیا ہے نوکری آ گئی ہے اس نے اپلیکیشن دی ہے تو ان کے اوپر جو ایف ای آل درج کی گئی ان کے بیچارے کو نوکری نہیں ملے گی میں سمجھتا ہوں کہ یہ کہاں کا انصاف ہے ہماری عدالتیں کیوں چپ ہیں غلط کو غلط اور سچ کو سچ ثابت کرنا آج کی دور میں میرے خیال میں مشکلات جھوٹ بکرائے آرام سے جھوٹ کی مانی جا رہی ہے سچ احصہ سے احصہ سے نیچے چلا جا رہے پسٹا چلا جا رہے تو یہی چند چیزیں تھی اب دیکھتے ہیں جی کیا حکومت پاکستان کی طرف سے اور عدالت کی طرف سے کیا یہ حکم صادر ہوتا ہے کہ انہوں نے بھی درخواد جمع کرا دی ہے کیا یہ گرفتاریاں ہو پائیں گی یا نہیں ہو پائیں گی اور دوسری بات یہ تھی کہ ترکی کا دورہ اس وقت فلاپ ترین دورہ گے رہا حالانکہ یہ پہلے کے نہیں حالانکہ اتنے اتنے اخبار کو ان لوگوں نے ایڈز دے دی اتنے مہنگے مہنگے سفوں کے ایڈز دے دیئے جس طرح سے میں حیران تو اس بات پہ ہوں کہ جیسے یہ ترکی گئے نہ ہوں پہلی دفعہ ترکی جا رہے ہوں اور جس حوالے سے انہوں نے اتنی بڑی بڑی ایڈورٹائزمنٹ کرا دی ہے لوگوں کو شوشہ مچا دی ہے کہ بھئی ہم ترکی جا رہے ہیں حالانکہ وہاں پہ یہ لوگ وجہ پرچی کے تقریر تک نہیں کر سکتے میں وہی سمجھتا ہوں کہ لیڈر وہی ہوتا ہے جو دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جو بہر کی ممالک کی وزیراعظم پرائم منسٹر سے اس طرح بات کرے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرے جب ہمارے امپورٹڈ وزیراعظم شہباز شریف صاحب نے تقریر کی تو اس میں انہوں نے مختلف غلطیاں ایڈ کی ہیں مختلف الفاظ ایڈ کی ہیں جس میں انہوں نے ایک مجھے یاد آ رہا ہے کہ میں نے بھی سنی ہے تھوڑی سی اس میں وہ نانا کہے گئے ہیں تو خود اندازہ لگائیں کہ جو شخص بغیر پرچی کے بہر کی ممالک سے بات نہیں کر سکتا وہ کیا اگر کل کو کوئی ایسا مسئلہ مسائل ہوتا ہے وہ کیا دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے وہ بات کر سکتا ہے امپورٹڈ حکومت کا کرپٹ ٹولا پاکستان کو لے ڈوبنے کے لیے بلکل سازشیں کا رہے تیار ہے اور ملک کو بیچنے کے لیے تیار بیٹھا ہوا ہے اور ہمارے جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں میں حیران ہوں کہ وہ کیوں چپ ہیں خدارہ مہربانی کریں ملک پاکستان کے مفاد کے لیے سوچیں معیشت تباہ ہو گئی ہے غریب دہاریدار مزدور طبقہ کا بہت برا حال ہو چکا ہے پٹرولنگ مسنوعات کی قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے آج غریب عوام کے اوپر جو بہت بڑا بلڈن آیا ہے وہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے آپ خود اندازہ لگائیں کہ دہاریدار مزدور طبقہ جو چار سو سے پانچ سو روپیا دہاری پر کام کرتا ہے اور وہ روز کا گزر بسر کرتا ہے وہ آٹا بھی لیتا ہے اور وہ گھی بھی لیتا ہے وہ سبزی بھی لیتا ہے وہ کپڑی بھی لیتا ہے چار سو پانچ سو روپے میں آپ خود اندازہ لگائیں وہ بچارہ کیا کچھ کرے گا یہی چیزیں ہیں جو ہماری حکومت آج تک کسی کے بارے میں صرف اپنے مفاداد کے بارے میں سوچا ہے اور کسی کے بارے میں لوگ انہیں نہیں سوچا حالانکہ تھوڑا سا بہت کیونکہ ان کے تو مرات ہیں ان کی بھی گاڑیاں سرکاری کھاتے کے پیٹرول پہ چل رہی ہیں گھر کا بھی گزرمسر ہو رہا ہے اور سرکاری ان کے کھانے بھی پک رہی ہیں بڑے بڑے مہنگی مہنگی کھانے ان کے بچے عالی تعلیم بیافتہ سکولوں میں بھی ہیں بہر کے ممالک میں بھی یہ اکسفرڈ یونیورسٹیز اور مہنگی مہنگی یونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہیں بچارہ تباہ تو وہ ہو گیا جو پریمری ٹارٹ سکولوں میں پڑھتا ہے جو مہنت مزدوری کرنے کی وجہ سے بٹھوں کے اوپر کام کرنے کی وجہ سے تعلیم کو جاری نہیں رکھ پاتا وہ اپنے باپ کے ساتھ جاتا ہے مہنت مزدوری کرنے کیلئے جاتا ہے پہلے ایک باپ ہوتا تھا وہی کماتا تھا سارے گھر کے فرد کھاتے تھے اب وہ سارے کماتے ہیں پھر بھی گھر کا گزر بسر جو ہے صحیح طریقے سے نہیں ہو پاتا خدارہ میں ریکویسٹ کرتا ہوں اپنی تمام جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں حکومت پاکستان سے پلیز زیادہ نہیں تو پلیز غریب عوام اور دہاری دار مزدور طبقے کا پلیز سوچ لیں کیونکہ وہ تباہ ہو گیا ہے چھوٹے چھوٹے بچے غریبوں کے بچے ہمارے بچے ہمارے قیمتی سرمایہ ہیں اقبال کے شاہین ہیں ان کی تعلیم کے بارے میں ان کی مستقبل کے بارے میں اور ان کی تربیت کے بارے میں خدارہ سوچیں مہربانی کریں ورنہ حالات اگر یوں کے یوں رہے تو میرے خیال میں پھر عمران خان صاحب نے بہت ہی اچھی بات کی کہ اگر پاکستان کو صحیح طریقے سے نہ سنبھالا گیا تو پاکستان کے تین ٹکڑے ہو سکتے ہیں حالانکہ اس پر کافی زیادہ تنقید کئے گی اس میں کوئی بری بات نہیں تھی عمران خان صاحب نے بہت ہی اچھی بات کی اور انہوں نے واقعی میں یہ کہا کہ اگر پاکستان کو پاکستان کی لیڈرشپ کو صحیح طریقے سے اس کو آپریڈ کرنے کی نہ کوشش کی گئی تو ہمارا ملک اور ہماری افواج ان کو سنگین نتائج کی دھمکیاں جو ہے وہ مل سکتی ہیں اسی طرح سے خط کا بھی کہا گیا تھا جو ایرکا کی طرف سے آیا تھا سازش کی حوالے سے کہ بھئی عمران خان کو اگر آپ نہیں ہٹاتے آپ کو سنگین نتائج بھکت نہیں ہوں گے تو میں انشاءاللہ پھر آپ نیکسٹ ویڈیو میں پھر آپ سے بات کروں گا اور پلیز میں جاتے جاتے یہی گزارش کروں گا اپنی عمام سے پلیز کے حق کا ساتھ دیں اور عمران خان صاحب کے ساتھ سٹینڈ کریں کیونکہ یہی وہ آدمی ہیں جو غیرت مند ہے اور آپ لوگوں کے بارے میں سوچ سکتا ہے یہ لوگ صرف اور صرف اپنی جہدادیں بناتے ہیں اور پاکستان کا پیسہ لوٹ کر یہ باہر لے جاتے ہیں اور باہر وہاں پہ آیاشیاں مارتے ہیں بہت شکریہ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ